اسلام علیکم نمستے سسریع کال ہیلو ایوریون آئیے سنتے ہیں ایک خونی بلا کی داستان زومبی ٹیم نے تھکے تھکے انداز میں سٹیل ٹو سیفٹی چوتے اتارے پھر بھاری ہیلمٹ سر سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا وہ پینچ پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی روکنے کی کوشش میں بیزی تھا اس نے چوکرز پہنے اتنی ہی دیر میں اس کا دوست چیک اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ہمدردی سے بولا یہ نیا مینیجر عذاب ہے ٹیم دل برا مت کرو وہ بات بات پر سب ورکرز کو زلیل کرتا رہتا ہے تم تو آج اس کی پکڑ میں آئے ہو اس طرح پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اسے زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہنا بہت جلدی یہاں سے دفع ہو جائے گا ہاں جیک یہ تو دفع ہو جائے گا بگر ہمارے سیلف ریسپیکٹ کا کچھرا کر کے جائے گا یہ کہہ کر وہ تھکے تھکے قدموں سے پارکنگ لوٹ کی طرف چل پڑا ٹیم نے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ہوش درست کیے اور گھر کی طرف چل پڑا بیس منٹ بعد وہ اپنے ٹاؤن ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا اس گھر میں کرائے پر رہتے ہوئے اسے پانچ برہ سو چکے تھے اسے یاد آیا کل ہی مسٹر اسمیت اس کے مالک مکان نے اس سے کرائے پڑھانے کا تقاضی کیا تھا اس نے سر جھٹکا اور ساری پریشانیوں کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی گھرے لو زندگی کو نوکری کی پریشانیوں سے دور رکھے وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کھانے کی بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی پچے عوضے سیدھے لیٹے ٹی وی دیکھنے میں بیزی تھے وہ اینڈریہ کو ڈھونٹا ہوا کچن میں چلا آیا اس کی خوبصورت بیوی کچن میں کھانا پکانے میں بیزی تھی اس کو دیکھ کر کسی ملکہ حسن کا گمان ہوتا تھا مگر اس وقت اس کا مو لال ہو رہا تھا اور اس کا موڈ بھی آف تھا ٹیم اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ جانتا تھا کہ یہ گھسے والے تیور پھر اسی پرانی لڑائی کی نئی شروعات تھے اس نے اپنے شک کو جھٹکا اور پیار سے اینڈریہ کے گال پر ایک تھپکی دی مگر اینڈریہ نے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنے کام میں بیزی ہو گئی ٹیم نے بھی خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگانے شروع کر دیے تھوڑی تیر میں بچے بھی بھوک بھوک کا نعرہ لگاتے کچن میں آ پہنچے کھانے کے پاتھ اینڈریہ بچے سلانے چلی گئی اور ٹیم نے برتن دھونے شروع کر دیے برتن دھو کر اس نے دو کپ کافی کے پناہے اور لیونگ روم میں آ گیا اینڈریہ سوفے پر بیٹھی ایک فیشن میکزین دیکھ رہی تھی مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت ناراض تھی ٹیم نے کافی ٹیبل پر رکھی اور اینڈریہ کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا ڈارلنگ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری دن کیسا رہا اینڈریہ نے گصے کے انداز میں اسے کھورا اور خاموشی سے اپنا موہ پھیڑ لیا ٹیم نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ٹیم مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی میں بہت تھکی ہوئی ہوں ٹیم کے سبر کا پیمانہ بھی جیسے لبریز ہو گیا وہ چیخ کر بولا میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز کا بخار چڑھا ہوا ہے اینڈریہ بھی تن کر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی میں بھی چیخ نہ جانتی ہوں خبردار جو مجھ پر روب جمانے کی کوشش کی جلد ہی وہ دونوں بے سر پیر کی تقرار میں بیزی ہو گئے تھیرے تھیرے بحث میں اور تیزی آ گئی اینڈریہ روتے دھوتے کہنے لگی ٹیم تمہارے نزدی میں اور میری خوشی کبھی اہم نہیں رہی اب تو میری دس سال کی اور نک آٹھ سال کا ہو گیا ہے بچے کی رائے کے مکان میں رہ رہ کر تنگ آ گئے ہیں ان کا بچپن بیٹھتا جا رہا ہے ہم کب اپنا مکان خرید پائیں گے ٹیم کو اینڈریہ کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی اس نے بیچارگی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا وہ جانتا تھا کہ اب ان کے سارے فیملی میں صرف وہی ہیں جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے تم جانتی ہو اینڈریہ کہ گھر خریدنے کے لیے بھاری رقم چاہیے ہوتی ہے پھر قرض لینا کتنا مشکل ہے مجھ اکیلے کی تنخواہ سے گھر کے خرچے اور کرایا ہی مشکل سے پورا ہو پاتا ہے پھر قرضوں نے کمر توڑ رکھی ہے ہمیں کون سا بینک قرض دینے پر راضی ہو سکے گا اینڈریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے بیبسی سے اینڈریہ کی طرف دیکھا اسے پتا تھا کہ یہ سب بحث فضول تھی اس لیے وہ پاوم پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا آج پھر ان کی لڑائی کی پنیاد وہی تقاضہ تھا جو ہمیشہ سے ان کی بحث تقرار کی وجہ بنتا تھا ٹیم کا دماغ غم اور غصے سے پھٹ رہا تھا وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں پاس کے ایک بار میں چلا گیا مارکریٹا کے دو گلاس پینے کے بعد بھی اس کا غم اور غصہ کم نہیں ہوا اور خود سے بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا بے وکوف عورت اس کے نزدیک صرف مکان خرید لینا ہی خوشیاں ہیں اسے ذرا احساس نہیں کہ میں ساتھوں دن کتنی محنت کرتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے ہس کر کہا زیادہ تر عورتوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مرد کی پریشانیوں سے انجان رہتی ہیں ٹیم نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھا وہ پچاس سال کے لگ بھگ تھا اس نے پرانے فیشن کا مگر مہنگا کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس کے سر پر کاؤ بوائی ہیٹ تھا اس کی ٹائی جوتے موزے یہاں تک کی اس کے ہینڈ گلبز بھی کالے رنگے تھے اس کے چہرے کی رنگت ہس سے زیادہ سفید تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس میں خون کی ایک بود بھی موجود نہیں تھی اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھی مگر پیچان کاج کے ٹکڑوں کی طرح نظر آ رہی تھی ٹیم مسکر آیا وہ اپنی خود میں بڑھ بڑھانے والی عادت پر شرمیندہ ہوتے ہوئے بولا سوری میں کچھ زیادہ ہی اوچھی آواز میں بول گیا آج پھر بیوی سے جھگڑا ہو گیا کام پر بھی آج میرا اچھا دن نہیں تھا وہ آدمی اسے کہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اگر صحیح سمجھو تو مجھے ٹیٹیل بتاؤ ہو سکتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے کوئی بہتر حل تمہارے پرابلم کا بتا سکوں اور تمہاری زندگی پرسکون ہو سکے اور اگر میں حل نہیں بھی بتا سکا تب بھی ہم اجنبی ہیں آج ملے ہیں شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو سکے اس لئے تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا ٹیم نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر شروع سے آخر تک ساری کہانی اجنبی کو سنا ڈالی اجنبی دھیرے سے مسکر آیا اور بولا آج کی رات تمہارے پرابلمز کے خاتمے کی رات ہے کتنی عجیب بات ہے میرے پاس گھر ہے مگر خاندان نہیں اور تمہارے پاس خاندان ہے مگر گھر نہیں ٹیم نے دکھی ہوتے ہوئے کہا جس عورت کی محبت میں میں ساری ذلت برداشت کر رہا ہوں جس کے آرام کے لئے میں بہت محنت کر رہا ہوں جب اسے ہی اس بات کا احساس نہیں تو کیا فائدہ اجنبی اس کے کان میں تھیرے سے بولا سمجھو آج کی رات مراد پوری ہونے کی رات ہے اور تمہیں سانٹا کلاس مل گیا ہے اس لئے تمہاری ہر عارضو پوری ہوگی اب میں بھوشیوانی کرتا ہوں کہ تمہارا باس نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا اور تمہیں اس کی جوب دے دی جائے گی رہا سوال گھر کا تو سمجھو تمہیں گھر بھی مل گیا ٹیم حیران سا ہو گیا اس نے فوراں بیتابی سے پوچھا کیسے یہ سب کیسے ممکن ہے وہ خواب مجھے مت دکھائیے جو ممکن نہیں ہے بھلا مجھے مینیجر کی پوسٹ کیوں دی جائے گی اور مینیجر نوکری کیوں چھوڑ کر جائے گا گھر خریدنا اگر اتنا آسان ہوتا تمہیں کپ کا خرید چکا ہوتا چھوڑیے صاحب شاید آپ پر بھی ویسکی کا نشہ چڑ گیا ہے اجنبی رہسمی انداز میں مسکر آیا اور پھر اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا ٹیم نے بیتابی سے اس پر نظر ڈالی کارڈ پر لکھا تھا اس کارڈ ٹریور پراپرٹی ڈیلر ٹیم کو بڑا پرا لگا اسے یقین تھا کہ وہ اسکارڈ نام کا آدمی اپنے کمیشن کے چکر میں اسے بے وقوف بنا رہا تھا ٹیم نے مضبوط لہجے میں کہا مسٹر اسکارڈ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اوپر ابھی بھی پچاس ہزار کا قرضہ ہے دوسرا میرے پاس پیانے کی رقم نہیں ہے ایسے میں کون سا بینک ہمیں قرض دینے پر راضی ہوگا اسکارڈ نامی وہ آدمی جو شیلے لہجے میں بولا یہ گھر میری ملکیت ہے میں تو ورلڈ ٹور پر جا رہا ہوں میں تمہیں یہ گھر رینٹ ٹو اون آپشن پر دے دیتا ہوں یعنی تم مجھے کرایا دیتے رہنا اور کچھ دینوں کے بعد یہ گھر تمہارا ہو جائے گا تم ابھی کتنا کرایا دے رہے ہو ٹیم نے چھجکتے ہوئے کہا بارہ سو ڈالر اسکارڈ نے مسکرا کر کہا بس ہر مہینے بارہ سو ڈالر میرے اکاؤنٹ میں چمہ کرواتے جانا اگلے دو سال میں یہ گھر تمہارا ہوگا ٹیم نے اپنے سوکھے ہوتھوں پر زبان پھیری اور بولا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے آپ مجھے گاڑی نہیں گھر بیچ رہے ہیں اتنی رقم میں تو اچھی گاڑی نہیں آتی پھر گھر کیسے آئے گا مجھے بلٹ کینسر ہے میرے پاس صرف تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے میں اسے گھوم پھر کر گزارنا چاہتا ہوں میں اسپطال میں پڑے پڑے موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا ٹاکٹروں نے مجھے دو سال کا وقت دیا ہے تم جو رقم مجھے بھیجتے رہو گے اس سے میرا مہینے کا خرچ پورا ہوتا رہے گا میری کوئی اولاد نہیں ہے نہ کوئی رشتے دار اس لیے میرے مرنے کے بعد میرا گھر سرکاری پروپرٹی ہو جائے گا اس لیے میری خواہش ہے کہ تمہیں یہ گھر سانپ دوں میرے گھر میں تمہارے بچوں کی کلکاریاں گوجیں مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تمہارے پاس کل تک سوچنے کا وقت ہے کل مجھے اسی بار میں ملنا اور کانگزہ سائن کر کے گھر کی چاویاں لے جانا ٹم نے بے یقینی سے ہاں میں سر ہیلایا اور خاموشی سے گھر چلا گیا اگلی صبح بھی انڈریہ کا موٹ خراب تھا ٹم خاموشی سے کام پر چلا گیا صبح جاتے ہی اسے چھٹکا لگا جب اس کے دوستوں نے مینیجر کے استفعہ دے کر جانے کی خبر سنائی ابھی ٹم سبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اسسسٹینڈ ڈائریکٹر نے اسے مینیجر بننے کی خوشخبری سنائی ٹم حیران سا اسے تک رہا تھا اچھی تنخواہ اور سالانہ بونس کی رقم سن کر وہ شوکٹ سا رہ گیا تھا آج کا دن واقعی غیر معمولی تھا ٹم نے سارا دن نئے سمیداریاں سمجھتے ہوئے اورینٹیشن میں گزارا شام کو وہ تھڑکتے دل کے ساتھ کھر جانے کے بجائے سی تھا اسی بار میں جا پہنچا اس کے امید کے پلکل اُلٹ اسکارٹ بھی وہاں پہ موجود تھا وہ ٹم کو دیکھ کر رہ سمئی انداز میں مسکر آیا ٹم خوشی سے اس کے طرف پڑھا اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا آپ تو واقعی سانٹا کلاس نکلے مجھے آفیس میں ترقے مل گئی ہے اسکارٹ نام کے اس آدمی نے اپنی بجی خوشی وسکی کا گھونٹ لیا اور کاغذ اس کے سامنے رکھ دیئے ٹم نے دیکھا وہ واقعی میں گھر کی ملکیت کے کاغذات تھے تین لاکھ ڈالر کی مالیت کا گھر اسے صرف تیس ہزار میں مل رہا تھا اس نے پغیر کسی ہچکی جاہٹ کے کاغذات پر سائن کر دیئے اسکارٹ نے اس کے ہاتھ میں چابیاں رکھیں اور مسکرہ کر بولا ویلکم ٹو 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 ہیون ویو ڈرائیو اب آپ یہاں کے پرمننٹ رہنے والے بن جائیں گے ٹم نے ہس کر کہا شکریہ ٹم نے فوراں کاغذات اٹھائے اور گھر کی طرف چل پڑا اس نے راستے سے کھانے کی چیزیں اور کیرٹ کیک پھی لیا پھر فلاور شاپ سے ایک سرک گلاب کا گلدستہ بھی لے لیا وہ جیسے ہی گھر پہنچا اس نے پیتابی سے اینڈریہ اور بچوں کو آوازیں دینے شروع کر دیں اس کی آواز سن کر وہ سب جمع ہو گئے اینڈریہ نے جب اتنا کچھ دیکھا تو وہ بولی ٹم مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور تمہیں یہ سب چوچلے سوج رہے ہیں ٹم نے اسے اپنے سے لگاتے ہوئے کنگناتی آواز میں کہا ڈارلی ہمارے دن بدل گئے ہیں ہم گھر والے ہو گئے ہیں اور میری ترقی بھی ہو گئی ہے میں فرم کا منیجر بن گیا ہوں اینڈریہ خوشی کے مارے چھومتے ہوئے بولی یہ سب رات و رات کیسے ہو گیا ٹم نے ہس کر کہا ڈارلنگ میں نے سب پلان کیا ہوا تھا بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا ٹم نے پکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اینڈریہ کو اسکارٹ کی پیشکش کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا اگلی صبح ویکنڈ تھا ٹم اور اینڈریہ صبح صبح اٹھ کر تیار ہو گئے بچوں کو انہوں نے ویکنڈ فرنچ کلاس میں چھوڑا اور خود گھر دیکھنے چل پڑے ٹم نے مکان کا ایڈریس جی پی ایس پر ڈال لیا تھا آدھی گھنٹے بعد شہر کی حد ختم ہو گئی اور شہر کا باہری علاقہ شروع ہو گیا ٹم جی پی ایس کی مدد سے گاڑی مور رہا تھا اینڈریہ نے ہیرس سے پوچھا ٹم تمہیں راستہ تک نہیں پتا پھر تم مکان دیکھنے کیسے آئے تھے ٹم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر وہ لا پروہی سے کندھے اچھکا کر بولا اس وقت رات تھی مجھے راستہ کیسے یاد رہ سکتا تھا آخر کار وہ ٹوینٹی فائیو ہیون ویو کے سامنے پہنچ گئے سفید رنگ کا بہت ہی بڑا سا گھر ان کے سامنے تھا گھر کے آس پاس بہت سارے پیڑ تھے اینڈریہ جوشیلے انداز میں خوشی سے چیخیں مارتی ہوئی گاڑی سے اتری ٹم بھی شاکت سا تھا وہ اس قدر بڑا آلی شان گھر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ گھر تو شاید ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کا تھا گھر کے ساتھ فرنٹ اٹیجڈ گیراج بھی بنا ہوا تھا انڈریہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اچانک وہ رکھ کر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی ٹم کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں اس نے ایک طرف انگلی کا اشارہ کیا پاس والا میدان اصل میں میدان نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور پرانا قبرستان تھا قبرستان کی دیوار پر ہیون ویو قبرستان کا پورڈ لگا ہوا تھا انڈریہ ڈر کر بولی ٹم تم پاگل تو نہیں ہو گئے تم نے ایک پرانے دھرانے قبرستان کے ساتھ گھر خرید لیا ہے تم جانتے بھی ہو کہ مجھے موت سے کتنا ڈر لگتا ہے میں اپنی سگی ماں کی دفنانے کی رسومات میں شامل نہیں ہوئی تھی ٹم خود حیران تھا مگر اس نے اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے کہا یار اندر سے گھر دیکھو بعد میں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں انڈریہ اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ٹم بھی بجھے دل سے اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا اندر داخل ہوتے ہی دونوں کو حیرت کا تھچکہ لگا گھر بہت بڑا روشن اور ہوادار تھا سامنے بیٹھک تھی جس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت اور مہنگا بھاری فرنیجر اس میں سجا ہوا تھا ایک کونے میں بڑا سا پیانو پڑا تھا مہنگی ایرانی قالین فرش پر بیچھی ہوئی تھی ایک کونے میں آتش دان تھا اس کے قریب لکڑیاں نفاست سے ٹھیر میں لگی ہوئی تھی انڈریا تو جیسے خوشی سے چھوم سی گئی وہ دونوں جلدی جلدی پہلے مین فلور پر ہر کمرے میں گئے مین فلور پر کچن آفیس ڈائننگ روم اسٹڈی روم ایک ہاف باتھ روم اور ایک گیسٹ روم تھا گھر میں رہنے والوں کے لیے سونے کے لیے چار خوبصورت اور پڑے بیٹ روم اوپر تھے ہر کمرے کے ساتھ الگ باتھ روم بھی موجود تھا ان کی امید کے بلکل الٹا ہر کمرہ پوری طرح فرنشت تھا کچن کی آلماریوں میں خوبصورت اور مہنگی کروکری تک موجود تھی مہنگے نئے تولیے پاتھ روم مہنگے سابون شیمپو تک موجود تھے ٹیم خود حیران سا تھا اسے یہ سب ایک خواب نگر جیسا محسوس ہو رہا تھا انڈریا خوشی اور بے یقینی سے ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی وہ بار بار کہتی ٹیم ہماری تو لوٹری نکل آئی ہے اب وہ گھر کے پاس والے کبرستان کو پوری طرح بھول چکی تھی واپسی کے سارے راستے وہ چہکتی رہی ٹیم بے دلی سے ہاں ہوں کرتا رہا اس کی چھٹی حص کسی چیز کے غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی مگر کیا چیز غلط تھی وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اگلے دو دن میں وہ ٹوئنٹی فائیو ہیون ویو میں شفٹ ہو گئے پچے کبرستان دیکھ کر ڈر گئے مگر ٹیم نے ہس کر کہا ارے بچوں ان مردوں سے کیا ڈرنا یہ تو بہت امن پسند پڑوسی ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں ستائیں گے بچے اور اینڈریہ یہ سن کر کھلکھلا کر ہس پڑے ٹوئنٹی فائیو ہیون ویو میں زندگی کی لہر دوڑ گئی رات میں بچے جلدی بستروں پر چلے گئے اینڈریہ اور ٹیم بھی تھک کر سونے چلے گئے آدھی رات میں ٹیم کی آنکھ کھل گئی اسے ایسا لگا جیسے مین فلور پر کوئی چل رہا تھا گھر بہت زیادہ تھنڈا محسوس ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تھنڈے علاقے میں موجود تھے ٹیم دپے پاؤں اٹھا اس نے بے اختیار ہی کھڑکی سے باہر چھانکا اور ٹر سے چم کر رہ گیا اس نے اپنی آنکھیں ملیں باہر تیز برفباری شروع ہو چکی تھی ہیون ویو قبرستان میں بہت سارے لوگ گولے کی شکل میں کھڑے تھے ان کے بیچ میں آگ کا ایک علاو جل رہا تھا وہ کسی عجیب زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے ٹیم تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اس نے اپنا گرم کورٹ پہنا اور انٹرینز ڈور کھول کر باہر نکل گیا وہ مکان کے پائے طرف سے قبرستان پہنچ گیا اسے حیرت کا چھٹکا لگا قبرستان میں برف جمع تھی صرف قبروں کے سفید قطبے نظر آ رہے تھے کوئی پھیڑ یا آگ کا علاو موجود نہیں تھا گرمیوں کی رات میں وہ گرم کورٹ اسے چپ رہا تھا ٹیم نے بیبسی سے سوچا کیا میں زیادہ تھگیا ہوں جو چاکتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا ہوں اس کے پاس اپنے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا صبح زندگی کی گہمہ گہمی لے کر آئی انڈریا نے کچن سے ناشتہ بناتے بناتے اسے ایک تم سے آواز دی تھی وہ اس کی آواز سن کر اور بھاگا گیا انڈریا پینٹری کا دروازہ کھول کر پاگل سی کھڑی تھی اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا ٹیم اس دیوار میں دیکھو جو راستہ ہے اس نے ایک لیور دبایا اور پینٹری کی دیوار میں ایک دروازہ برامت ہوا ٹیم نے بے اختیار ہی سرچ لائٹ پکڑ لی انڈریا اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی وہ دروازہ دراصل تہخانے کا راستہ تھا ٹیم اور انڈریا تبے پاؤں نیچے اترے تہخانے میں عجیب غریب سی پدبو پھیلی تھی ٹیم کو یہ پدبو مردہ جسم جیسی محسوس ہوئی ٹیم نے دیکھا تہخانے میں لمبی لمبی سٹیل کی میزے لگی ہوئی تھی ایک طرف لمبے واشر لگے ہوئے تھے ترہ ترہ کی علماریوں میں ترہ ترہ کی کپڑے میک اپ کا سامان اور مردہ جسم کو ممی بنانے کے لیے ترہ ترہ کے مسالے پڑے تھے ٹیم نے بھٹی کا دروازہ کھولا اس میں انسانی ہٹیاں چلی ہوئی پڑی تھی ایک طرف کچھ تابوت پڑے تھے دیوار کے اوپر ویلکم ٹو ہیون ویو مردہ خانہ پارلر لکھا ہوا تھا اس کے نیچے اسکارٹ کی تصویر لگی ہوئی تھی تصویر سے پتا چل رہا تھا کہ اسکارٹ پراپرٹی ڈیلر نہیں بلکہ مردہ خانے کا رکھوالا تھا ٹیم کے ہاتھ سے فلیش لائٹ گر گئی وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا یہ گھر نہیں مردہ خانہ تھا یہاں پر مردوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھی وہ جانتا تھا مگر اس نے ہمیں یہ گھر پھر بھی بیچ دیا انٹریا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی اس نے اوپر آ کر پھرتی سے چور دروازہ پند کر دیا اور بولی ٹیم اس بات کا بچوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے ہمیں یہ گھر سامان سمیت ملا ہے میں اب کسی قیمت پر اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی یاد کرو تم نے ہی تو کہا تھا کہ مردوں سے اچھا پڑو سی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ٹیم خاموش ہو گیا مگر اس کے دل کو انہونی کا تھڑکا سا لگ گیا تھا اس کے کان میں اس کے پاپا کی نصیحت گونجی ٹیم پتا ہے مکھی مکڑے کے جال میں کیسے پھستی ہے مکڑا لالچ کا جال بچھاتا ہے اور مکھی لالچ کی انگلی پکڑے اس جال میں بھس جاتی ہے اس دنیا میں اگر کبھی کوئی ایسا سودہ دیکھو جس میں انتہائی سستے داموں میں ایک بہترین چیز تمہیں بیچی جا رہی ہو تو سمجھ جانا کہ جال بچ چکا ہے اور تم مکھی کی طرح اس جال میں بھسنے والے ہو ٹیم نے افسوس میں سر ہلایا اس کی چھٹی حص چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ جال میں بھس چکا تھا وہ مایوس سا دفتر کی طرف روانہ ہو گیا اگلے کئی دن بہت عجیب اور ڈرہ دینے والے تھے بچوں نے شکایت کرنے شروع کر دی کہ کالے کپڑوں میں خوفناک شکل کے لوگ اکثر ان کے پچھلے باغ میں دکھائی دیتے ہیں اور مستقل انہیں اپنی طرف پلاتے رہتے ہیں گھر میں بھی اکثر تیز قسم کی پدبو پھیل جاتی کبھی دروازے کھڑکیاں خود بخود کھلتے اور پند ہوتے نظر آتے اکثر کسی کے بات کرنے کی آواز سنائی دیتی انڈریہ کو اکثر کچن میں خون پڑا ملتا گھر میں رکھی چیزیں اکثر کم ہو جاتی ایک دو دفعہ کھانے کے پرتنوں میں سے خون اور سڑا ہوا گوشت نکلا انڈریہ نے بھی ایک دو دفعہ گھر میں رہ سمئی عورتوں کی موجودگی محسوس کی مگر جب وہ قریب گئی تو وہ غائب ہو گئی وہ بچے جو کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے اب اکثر بیمار رہنے لگے تھے گھر میں لڑائی چھکڑے اور بے سکونی پڑھتی جا رہی تھی اب انڈریہ کو احساس ہوا کہ صرف اچھی تنخواہ گھر کی ملکیت ہی خوشحال زندگی نہیں ہوتی اس نے ٹیم سے پار پار کہا تھا ٹیم اس گھر میں عجیب منحوسیت کے سائے ہیں چلو واپس کی رائے کے مکان میں چلتے ہیں ٹیم تنزیہ انداز میں ہس دیا پھر اس نے ٹیٹیل سے انڈریہ کو چار مہینے پہلے کا قصہ سنا دیا کہ کس طرح وہ اسکارٹ نامی آدمی سے ملا اور کس طرح اسے نہ صرف ترقی مل گئی بلکہ گھر بھی صرف تیس ہزار ڈالر میں مل گیا تم بھول رہی ہو ابھی صرف چار مہینے گزرے ہیں میں دو سال تک قسطے دینے کا پابند ہوں اتنی دیر میں ہم کیسے دوسرا گھر افورڈ کر سکیں گے اب یہی ہمارا گھر ہے انڈریہ کی خوبصورتی کو دن بدن گرہنسہ لگتا جا رہا تھا بچوں کا وزن بھی گرتا جا رہا تھا ٹیم یہ سب دیکھ کر جلتا کڑتا مگر اس کا دماغ اس صورتحال سے نبٹنے کا کوئی حل نہیں نکال پاتا تھا ایک ایسے ہی اداس شام کو واپس گھر آتے وقت وہ ایک انجانے احساس کے تحت قبرستان کے پاس رک گیا اس نے کچھ سوچ کر گاڑی پارک کی اور تھکے تھکے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلا اور قبرستان کی طرف تھیرے تھیرے قدم رکھتا چل پڑا اس نے محسوس کیا کی ویسے تو پچڑ کا موسم شروع ہو چکا تھا مگر قبرستان میں اس کا احساس کچھ زیادہ ہو رہا تھا ساری خاص سوک چکی تھی پیڑوں سے زرد پتے جھڑ بھی چکے تھے اس کے سر سے جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگیں اسے پتا تھا کہ شہر بھر میں ایسا پت چھڑ کا موسم اس نے نہیں دیکھا تھا اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ دبی دبی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور اسے احساس ہوا جیسے بہت ساری آنکھیں اسے کھور رہی ہوں اس کے ماتھے پر پسینہ سا آنے لگا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی پھرپور کوشش کرنے میں بیزی تھا اس نے دھیان بٹانے کے لیے قبروں کے قدبے پڑھنے شروع کر دیئے شام اب دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی دھیرے دھیرے روشنی اندھیرے میں ڈھلنے والی تھی اچانک اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا ٹم کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا اس نے تہل کر مڑ کر دیکھا وہ ایک جوان عورت تھی کسی وقت اس کی گنتی خوبصورت عورتوں میں ہوتی ہوگی مگر اس وقت اس کا چہرہ اس کے چہرے کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگی تھی مگر وہ بے جان کانچ کے ٹکڑوں کی طرح لگ رہی تھی اس عورت نے کالے رنگ کا لمبا اسکرٹ پہنا ہوا تھا اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ مردنی چھائی تھی اسے دیکھ کر پتا نہیں کیوں ٹم کو اس کاٹ یاد آ گیا وہ عورت دبی دبی مگر پیٹھی آواز میں بولی تم جل سے جل اس گھر سے دور چلے جاؤ ورنہ قیامت تک کے لیے اسی جگہ پر قید کر دیے جاؤ گے اس کاٹ اور اس کے چیلوں کو تمہاری خوبصورت بیوی اور بچوں کا پلیدان چاہیے وہ تمہیں اس مردہ خانہ پالر کا رکھوالہ بنا دینا چاہتے ہیں خدا کے لیے بھاگ جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کی دیر ہو جائے یہ ہیون ویو نہیں ہے بلکہ سچائی یہ ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے یہاں ہر منظر ہر چیز میں دھوکہ ہے ٹیم نے نا سمجھی سے سر ہلایا اور کہا آپ کون ہیں آپ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہیں وہ عورت بہت دری ہوئی لگ رہی تھی وہ دھیرے سے بولی میں دور تھی ویلیم تھی مگر اب اچانک اس کی آنکھیں در کے مارے اُبل سی آئیں وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی تمہیں وارن کرنے کی حرکت مجھے بہت مہنگی پڑے گی خدا کے لیے اپنے بیوی بچے لے کر اس منحوس مکان سے بھاگ جاؤ اپنی اپنی جان بچاؤ اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے اچانک کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی وہ عورت ڈر کر ایک طرف بھاگ گئی ٹیم اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ پیڑوں میں کہیں غائب ہو گئی ٹیم بے اختیار اسی طرف چل پڑا اس نے جیب سے ٹارچ نکال لی کیونکہ اچانک اندھیرہ بہت بڑھ گیا تھا وہ اندازے سے چلتا رہا اچانک ایک قبر کے قدبے سے اس کو ٹھوکر لگی اس نے قبر کے قدبے پر روشنی ڈالی قدبے پر لکھا تھا ڈورثی ویلیم ڈیٹ آف برد انیس سو اسی ڈیٹ آف ڈیٹ دو ہزار پانچ اس کے پرابر ہی ایک قبر ویلیم بینسن کے نام بھی موجود تھی دو چھوٹی قبریں پیٹروشیا ویلیم اور جونز ویلیم کے ناموں سے ان کی قبروں کے بیچ میں بنی ہوئی تھی نام پڑھ کر ٹیم کو اندازہ ہوا کہ وہ قبریں ان کے پچوں کی تھی اور سب کی موت کی ڈیٹ ایک ہی تھی اس کی چھٹی ہس چیک چیک کر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی بڑے شیطانی چکر میں فز گیا تھا اس نے بہت مشکل سے انڈریا اور بچوں کو سونے کا انتظار کیا پھر وہ دبے پاؤں اٹھا اور پینٹری کے چور دروازہ کھول کر تیخانے میں چلا آیا اس کی امید کے مطابق تیخانے میں روشنی جل رہی تھی اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترا اس نے چھپ کر ڈرتے ڈرتے جھانکا دس کے قریب کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں نے ایک عورت کے آس پاس کھیرا ڈالا ہوا تھا ٹیم نے اپنی آنکھوں کو سیکوڑا اور شوکت سا رہ گیا اسکوٹ ان لوگوں کا لیڈر تھا ان کے بیچ میں دورتھی کھڑی پوری طرح رو رہی تھی اسکوٹ نے گصے کے لہجے میں کہا دورتھی تمہیں پتا ہے کہ ہمیں اس قبرستان میں زندہ رہنے کے لیے پچوں اور خوبصورت عورتوں کی قربانی چاہیے ہوتی ہے ہم دھیرے دھیرے ٹیم کی بیوی اور پچوں کی صحت اپنے اندر کھیج رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مردہ خانہ پارلر ٹیم کی نگرانی میں چل پڑے تاکہ مردوں کے آخری رسومات کے پہانے یہاں بچوں اور خوبصورت عورتوں کا آنا جانا رہے اور ہماری خوراک ہمیں ملتی رہے مگر تم نے آج ٹیم کو وارن کر کے غلطی کیوں کی تم بھول گئی تھی کہ اب تم بھی انسان نہیں بلکہ ایک زومبی ہو جسے خوراک کے لیے زندہ انسانوں کی ضرورت ہے ڈورتھی نے روتے روتے سر اٹھایا ٹیم کو محسوس ہوا کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے اس نے آنکھ خاص انداز میں چھپکی اور بولی چودہ سال پہلے بھی میرے ہزبنڈ ویلیم کو تم لوگوں نے اسی گھر کی ملکیت بیچ کر کے یہی مردہ خانہ پارلر دوبارہ چلانے کا خواب دکھایا تھا لیکن ویلیمز ڈر سے ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا اور تم لوگوں نے میرے سامنے میرے معصوم بچوں کا پلیدان لے کر مجھے اور انہیں زومبی بنا دیا تھا مجھے اور میرے خاندان کو اس شیطانی قبرستان میں تفنا کر ہمیشہ کے لئے یہیں پر قید کر دیا مگر میں اب کسی اور بے گناہ پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی کاش میں اس وقت جانتی ہوتی کہ اگر اس گھر کو جلا دیا جائے تو قبرستان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور ساری زومبیز بھی ختم ہو جائیں گی پرائی کا نشان اس شہر سے ختم ہو جائے گا اسکارٹ نے چلا کر کہا خبیس ناشکری عورت میں نے تجھے عمر بنا دیا ہے ٹوڑتھی نفرہ سے زمین پر تھوک کر بولی صرف کارٹ کے ہاتھ میں ہے عمر بنانا تم لوگ شیطان کے پجاری ہو میں اسے زندگی نہیں بددوہ سمجھتی ہوں مجھے موت قبول ہے مگر لوگوں کے جسموں سے ان کے زندگی چھننا بلکل منظور نہیں میں ایک اچھی نیک روح ہوں اور مجھے یقین ہے کہ گارٹ میرے اوپر رحم کرے گا کاش ٹیم کو کسی طرح پتا چل جائے کہ کل چودھویں کی رات ہے اور کل اگر وہ یہ گھر جلا دے گا تو تم سب پوری آتماؤں کا انجام ہو جائے گا ٹیم دبے پاؤں واپس پلٹ گیا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نیک دل دورتھی نے اسے نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ان شیطان زومبیوں سے بات چیت کے پہانے اسے مسئلے کا حل بھی بتا دیا تھا ٹیم نے اگلی صبح اینڈریا کو تیار ہونے کا کہا اینڈریا سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہی ہے اس نے خاموشی سے اپنے بچوں کو تیار کیا اور ٹیم کے ساتھ چل پڑی ٹیم انہیں لے کر مسٹر اسمجھ کے پرانے ٹاؤن ہاؤس میں لے آیا اتفاق سے مسٹر اسمجھ نے لالچ کے مارے ان کا پرانا فرنیچر اور استعمال کی ہوئی چیزیں پھیکی نہیں تھی ٹیم نے محسوس کیا کہ بچے اور اینڈریا کھل سے گئے تھے ٹیم نے اینڈریا اور بچوں کو پیار کیا اور ہس کر بولا میں نو بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا میرا کھانے پر انتظار کرنا ٹیم دفتر پہنچا ہی تھا کہ اسے پتا چلا کہ اس کی جگہ کسی اور کو مینیجر رکھ لیا گیا ہے اور اسے ورکرز کا سپروائزر بنا دیا گیا ہے ٹیم نے مسکراتے ہوئے سیفٹی جھوتے پہنے ہیلمٹ سر پر رکھا اور کام میں جھٹ گیا اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیی مگر وہ ہس کر بولا زندگی ترقی کی دوڑ کا نام نہیں جینے کا نام ہے میں مینیجر کی پوسٹ کے لائق نہیں تھا شام سر پر آئی تو ٹیم نے پیٹرول پمپ پر رکھ کر بیس لیٹر پیٹرول کے ڈبے خریدے اور سیٹی پچاتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا آسمان پر چوندویں کا چاند نکل چکا تھا ٹیم نے ٹوینٹی فائیو ہیون ویو کے سامنے گاڑی پارک کی پیٹرول کا ڈبا نکال کر گھر کے سامنے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے اپنے کام میں بیزی ہو گیا اس نے پاہر نکل کر سر اٹھا کر اس بڑے آلی شان گھر کی طرف دیکھا اچانک اسے عجیب آواز میں کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی اس نے دیکھا ہیون ویو قبرستان کی ساری قبریں کھل چکی تھی ان میں سے زومبی جیسے انسان اس کی طرف پڑھتے چلے آ رہے تھے ان کے موہ سے خون ٹپک رہا تھا ان کی سفید دان بہت ہی ٹراؤنے لگ رہے تھے ٹیم ایک لمحے کے لیے ٹر سکیا مگر اسے ٹورتھی کی بات یاد آ گئی اس نے جلتی ماچز اس گھر جو کی دراصل مردہ کھانا تھا کی طرف اچھال دی شیطانی مردہ کھانے نے فوراں آگ پکڑ لی انسان جیسی زومبیز اب چیخے مارتی زمین پر لوٹتی پھر رہی تھیں ہر طرف تیز آدھی چھا گئی دیکھتے ہی دیکھتے ساری شیطانی زومبیز کے جسم راکھ کے ٹھیر میں بدل گئے اتنی دیر میں ہیون ویو مردہ کھانا بھی جل کر راکھ کے ٹھیر میں بدل چکا تھا اب دور دور تک خاموشی تھی قبرستان اور مردہ کھانا زمین کے چہرے سے ہی غائب ہو چکے تھے ٹیم نے سیٹی بجاتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنا رخ اپنے آشیانے کی طرف کر لیا جہاں اس کی محبت اور اس کے بچے بے تابع سے اس کے انتظار میں تھے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ